بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام زوبیا ہے اور میں جماعت پنجم الفا کی طالبہ ہوں آج میں آپ کو شہریت کے بارے میں بتاؤں گی شہریت کسی بھی شخص کی وہ قانونی حیثیت جس سے وہ کسی ملک یا ریاست کا فرق تصور کی جاتا ہے اسے شہریت کہتے ہیں انسانی حقوق وہ تمام بناری سہولیات جو ہر انسان کو بلا تفریق رنگ دسل اور مذہب کی حاصل ہوتے ہیں انسانی حقوق کہلاتے ہیں جیسے کہ زندہ رہنے کا حق، ازادی کا حق، ازادی ذارہ رائے کا حق، وورد دینے کا حق، تعلیم حاصل کرنے کا حق اب ہم شہریوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں بات کریں گے شہریوں کی ذمہ داریاں اپنے ملک کا وفادار ہونا اور اس سے محبت کرنا اپنے ملک کو علودگی سے بچانا اقوام متحدہ اقوام متحدہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں دوسرے ممالک کے مسئلے مسائل حل کیے ذاتے ہیں اب میں آپ کو دیجٹل شہری اور اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں بتاؤں گی کسی کے لیٹا مت پرائے گمرا گم کا خبریں نہ پھیلائے اب میں آپ کو امن اور تنازع کے بارے میں بتاؤں گی امن سے مراد میر جوڑ کر رہنا ہے تنازع تنازع سے مراد لے رہے melting ہمیں چاہئے کہ ہم تنازع کو ختم کر کے اپنے واشے میں منت کرنے تنازعات کا حل دوسروں کو بات کرنے کا موقع دیں اپنی باری آنے کا صبر کریں ازادی ازارے اب میں آپ کے ازادی ازارے رائے کے بارے میں بتاؤں گی اپنے دل کی بات دوسرے تاکہ اس انداز میں جانا دس کسی کے دل ازاری نہ ہو ازادی ازارے رائے کہلاتا ہے روز مرہ کے اداب روز مرہ کے سب سے بہلا اداب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بننی چاہئے دوسروں کو سلام کریں بڑوں کا اداب کریں چھوٹوں سے پیار کریں شکریہ